بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس پانچو کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو انگلیش ایم سی کیوز کے سلسلے میں آج کلاس ٹینڈ انگلیش بک کا آخری یونٹ یونٹ نمبر فیفٹین اپلوڈ کر لیتے ہیں اور آج کا لسن ہے اپورچونٹیز مواقع اس کے بعد دیا گیا ہے ریویو آف یونٹ پرام ایلیون ٹو فیفٹین اس کو میں ذرا چک کر لوں گا اگر ضرورت ہے تو اس کو بھی اپلوڈ کر لوں گا ادروائز کلاس نائن انگلیش کو شروع کریں گے آج کے توڑے ہی ایم سی کیوز ہیں ذرا دیکھیں لیکن انتہائی اہم ہے آج کی ایم سی کیوز انتہائی اہم ہے چوز در کرکٹ آفشن اس کو دیکھیں ذرا اس میں کہ ایک ادھے جگہ پر الٹریشن استعمال ہوا لیکن زیادہ جگہ پر پرسونیفیکیشن کا استعمال کیا گیا ہے آفشن سی جہاں پر انسانی ایکٹ ہو یعنی عمل تو اس کو پرسونیفیکیشن کہتے ہیں آفشن سی کریٹ ہے کریشن نمبر سیکنڈ ہے کے سیکنڈ نمبر کریشن لکھا ہوئے ہے اس کے معنی کہتے ہیں کیا ہے تین نمبر دیکھیں دست ریل فرام رائٹوس ریٹریبیوشن بلو ان دس لائن دے فویٹ ہیز یوز دے تکنیک آب ایلیٹریشن آفشن اے یہاں پر آفشن اے کا استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی ہے ریپیٹیشن چار نمبر دیکھیں and find the future pages white as snow یہاں پر اس اس کو ذرا consider کریں جہاں پر کسی کی تشبیح دینا ہو اس کا استعمال آجائے یا like کا استعمال آجائے اس یا like تو وہ سی میلی ہوگا یاد بس اتنی سے اس کے پہچان یاد رکھیں otherwise اگر is کہ اس پہ احتمال نہ ہو تو پھر اس کو میٹاپر کہتے ہیں سی میلی تشبیح کو اور یہ میٹاپر استیارہ کو کہتے ہیں پانچ نمبر دیکھیں the mood of the poem opportunity is hopeful hopeful اپشن اے ہے تو اس میں grammar کے اور کوئی question نہیں تھی اس کے علاوہ ایک اور question ہے اس میں full stop اور کامے لگانا تھا تو اس کو تھوڑا سا خود watch کر لیں read کر لیں study کر لیں آج کیلئے اتنا copy ہے اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ review جو ہے 11 سے 15 تک اگر ضرورت تو پہ نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے class 9 کے book کو شروع کریں گے like اور share لازمی کریں thank you for watching ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں